پاکستان کے ایک خطیب نے اپنی جماعت کے بانی کا دفاع کرتے ہوئے اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآصحابہ وسلم کے متعلق یہ الفاظ استعمال کیے کہ صحابہ معیار حق نہیں ہیں اور اس پر دلائل دیتا رہا وہ خطیب اور اپنے بانی جماعت کے متعلق اس نے جو الفاظ استعمال کیے اور وہ ان کی دفاع میں رتب اللسان رہا اور صحابہ کے متعلق یہ کہا کہ جو صحابہ کو معیار حق مانتے ہیں وہ گستاخ رسول اور گستاخ اللہ ہیں ایک بات ذہن نشین کر لیجئے فتنوں کا زمانہ ہے اور قربے قیامت فتنیں بہت شدت کے ساتھ ظاہر ہو رہے ہیں اور ہر بندہ جو ہے اپنے دلائل کے ذریعے اہل ایمان کو اہل سنت کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اہل سنت والجماعت کا بنیادی عقیدہ یہی ہے میں اس وقت ملائشیا کے جزیرے پر مجود ہوں اور شافی المسلک یہ ملک ہے اور یہاں کے علماء کی بھی عراء لینے کے بعد میں یہ بات بڑے وسوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں چونکہ مجھ سے سبر نہیں ہوا کہ کوئی صحابہ کے متعلق یہ الفاظ استعمال کرے اور میں انتظار کروں کہ میں اپنے ملک پہنچ کر اس کا جواب دوں صحابہ کا دفاع ہمارے جزے ایمان ہے ہم اپنے ایمان کی حفاظت کیلئے صحابہ کا دفاع کرتے ہیں شافی ہو مالکی ہو حملی ہو حنفی ہو وہ اہل سنت والجماعت ہیں اور ان کی بیس صحابہ ہیں وہ صحابہ کو میار حق سمجھتے ہیں چونکہ حدیث مشکات ہے کنز العمال ہے سرکار دعالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے بنیں گے 72 جہنم میں جائیں گے ایک نجات والا ہوگا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ ایک کی نشانی کیا ہے آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی وہ میرے اور میرے صحابہ کے طرز پر ہوگا گویا کہ نبی بھی میار حق ہیں تو صحابہ بھی میار حق ہیں اور وہ بندہ یہ آیت پیش کرتا ہے فَإِن تَنَازَعَتُمْ فِي شَئِنْ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ اور کہتے ہیں جب تنازع پڑ جائے اللہ رسول کی طرف آؤ اس سے پہلے آیت کو چھوڑ دیتا ہے حصے کو جس میں اللہ نے فرمایا اور علی العمر کا ذکر بھی ہے جو حکمران ہیں امیر ہیں تو صحابہ تو بڑا رتبہ رکھتے ہیں اور صحابہ کے متعلق قرآن کی سب سے جامع آیت ہے صحابہ کے متعلق اللہ نے فرمایا فَإِن آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِهْتَدَوُ تمہارے ایمان کی قسوٹی صحابہ ہیں میار صحابہ ہیں ایسا ایمان لاؤگے تو ہدایت والے بنوگے اب وہ کہتا ہے فیروز اللغات میں ہے کہ جو میار ہے وہ پرطال کو کہتے ہیں آلہ کو کہتے ہیں جانچ کو کہتے ہیں اور صحابہ جو ہے میار حق اسلام کی جانچ پرطال میار یہ ہیں نہیں اللہ رسول ہے میار لیکن قرآن کہتا فَإِن آمَنُوا صحابہ جیسے بنوگے تو ہدایت پاؤگے میار صحابہ ہوا پھر قرآن کی آیت کا معنی بتائیں وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ لَهُ الْحُدَى وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُقْمِنِينَ کہ جس نے رسول اور صحابہ کے طریقے کو چھوڑ دیا من غیر سبیل المومنین سے مراد صحابہ ہیں جو صحابہ کو میار نہیں مانتا جو صحابہ کے طرز کو نہیں مانتا اور نولی ہی ماتولا وہ سیدھا دوزخ میں گرا دیا جائے گا اس لئے یاد رکھیں اُلَائِكَ هُمُ الرَّاشِدُون اُلَائِكَ قَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِمَانِ اُلَائِكَ حِزْبُ اللَّهِ اُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُون یہ سب صحابہ ہیں اور صحابہ کو میار حق مان کر ہی ہم مومن کامل ہو سکتے ہیں جس کا ایمان صحابہ پر کمزور ہوگا اس کا اسلام کمزور ہو جائے گا اس لئے ایمان کو مضبوط کرنے کے لئے ایسے دجالی فتنوں سے بچیں اور صحابہ کو میار حق سمجھیں صحابہ کو ایمان کا جز سمجھیں اور صحابہ کے بغیر نہ قرآن ہمارے پاس خالص رہے گا نہ اسلام خالص رہے گا اور صحابہ سے محبت ایمان کا جز ہے وَآخِرُ دَعْوَانَاً الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ